اسرے ٹی ٹوانٹی میچ میں محمد دارس افتخار احمد فخر زمان اور بابر آزم نے طبعی مچا دی چھکوں اور چوکوں کی بارش کر دی اور محمد امر نے ایک یور میں پانچ وکٹیں حاصل کر کے ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں ایک نئے ریکارڈ کیم کر دیا نمبر آزم نے شاندار بیٹنگ کرتو ہوئے تیس گنوں پر اکاون ہز بنے جس میں بابر کے تین چھکے اور تین چوکے شامل ہیں چوتھے نمبر پر بیٹنگ کرنے کے لیے آئے محمد دارس محمد دارس نے شاندار بیٹنگ کرتو ہوئے اٹھارہ گنوں پر پچپن ہز بنے جس میں محمد دارس کے چار چھکے اور چار چوکے شامل ہیں پانچویں نمبر پر بیٹنگ کرنے کے لیے آئے فخر زمان فخر زمان نے آتی چھکوں اور چوکوں کی بارش کر دی فخر زمان نے شاندار بیٹنگ کرتو ہوئے اکتیس گنوں پر پینسر ہز بنے جس میں فخر زمان کے چھکے اور دو چوکے شامل ہیں اور چھٹے نمبر پر بیٹنگ کرنے کے لیے افتخار احمد افتخار احمد نے بھی شاندار بیٹنگ کا توہے بیس گنوں پر چالیس رنز بننے جس میں افتخار احمد کے چار چھکے اور دو چوکے شامل ہیں جبکہ عامر جمال نے بھی بیس رنز بننے اسی طرح پاکستان کرکٹیم نے سات وکٹوں کے نقصان پر بنگلہ دیش ٹیم کو دو سو چالیس رنز کا ٹارگٹ دیا بنگلہ دیش کرکے ٹیم کی ہم بیٹنگ کی بات کریں تو بنگلہ دیش کرکے ٹیم ایک سو بیس رنز پر آل اوٹ ہو گئی بنگلہ دیش کی طرف سے صرف اور صرف مشفیق و رحمان نے پچاس رنز بننے اس کے علاوہ بنگلہ دیش کی پوری ٹیم فلوپ رہی پاکستان کی طرف سے بولنگ میں محمد احمد نے شاندار بولنگ کی محمد احمد نے چار اوار میں بیس رنز دے کر سات وکٹیں حاصل کی اور تین کلانیوں کو شہین چاہ فریدی نے اوٹ کیا اور پاکستانی ٹیم نے یہ تیسرا ٹی ٹوانٹی میں جیت لیا